امید آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھے سے ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ہم اور ایک ولاغ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بات کریں گے ایورپ کے بارے میں انلی ایورپ کے بارے میں ایورپ کے بارے میں ایورپ کے جاب کے بارے میں ویزا کے بارے میں اور اس کی پیکیج کے بارے میں کس طرح کے جاب آتے ہیں وہاں اور کون کون سے کون کون سے جاب آتے ہیں تو آج ہم اسی ریلیٹر بات دیکھو سب سے جو پہلے ہیں نا پیکیج وہاں کا مسئلہ آتا ہے جا وہاں آتے ہیں لیکن پیکیج سب سے امپورٹنٹ ہے دیکھو ایورپ میں جو سب سے جس میں ورک ویزا ایمپلائیمنٹ ویزا لگتا ہے نا وہاں کے لیے نا ایک پیکیج وہاں کے لیے وہاں کے لیے جو پیکیج ہے وہ عمومان آہ آہ ملا ساڑھے تین لاک سے سٹڈاٹ ہوگی تینلاک سے سٹڈاٹ ہوگی اٹھیک ہے تو وہاں کے لیے پیکیج جو ہے نا تینلاک ساڑھے تینلاک سے سٹڈاٹ ہوگی تو یورپ میں نا پائز سلاکھتے ہیں لیکن وہاں کم آتے ہوئے آگر تینلاک لگتے ہیں نا آپ کو سک Bitcoin تھی جو مسئلت ہے نا وہاں کا آپ کو سکسٹی تھاؤزنٹر سانٹی تاؤزنٹ انڈین ریپیز وہاں وہ سیاری رہے گی آپ کو ٹھیک ہے نا جی تو آپ کو سیاری رہے گی وہاں تو کہنے کا مطلب یہی ہے ایورپ میں پائنسہ بہت ہے جو ایس پر گلوپ گلوپ میں جو ایک لیبر کا پوشٹ ہوتا ہے نا ویٹر کا ویٹر کا تو وہاں ٹوئنٹی فائو سے تھٹی تھری ہنڈر ملہ پنسو ساسٹو تیتر ساس دارمیان اس ویٹر سیاری ہائیسٹ اگر ہوگی ٹھیک ہے نا لیکن جو یہی ویٹر اگر یہ سپین جائے گا ایورپ میں کسی بھی کانٹری میں جائے گا بس اس کو ایک ڈپلوما چاہیے یا ڈگری چاہیے ہوتل منیجمنٹ یہ کم از کم ایک لاکھ سے اوپر کمائے گا تو آپ سمجھو ایک گلوپ میں ویٹر کی سیاری اور ایورپ میں ویٹر کی سیاری لیکن ہاں ایورپ میں میں نے پہلے بھی آپ کو بولا اگر آپ کا منڈ سیٹ ہے نا آپ کو یورپ جانا ہے اس کے لیے نا آپ ایک پیکش کا انتظام کرو ٹھیک ہے یورپ میں جو ہے نا یورپ میں پائنسے لگتے ہیں ٹھیک ہے نا یورپ میں سب سے بہلی بات ہے یورپ میں پائنسے لگتے ہیں یورپ میں پائنسے لگتے ہیں اس لیے آپ ایک کام کرو پہلے نا آپ آئیڈیا بنا لو آپ کو کہاں جانا ہے جیسے نرس کی جو جرمنی میں بات ہے اس کے لیے آپ کو مطلب جب اگر ایس پر نرس جار ہوگا چاہے میل ہو چاہے فی میل ہو اس کے لیے آپ کو لنگویج سیکھنی پہلی پڑے گی ٹھیک ہے نا جرمانی کی لنگویج آپ کو سیکھنی پڑے گی وایسے ہی جو یورپ کا کلچر ہے وہاں کے کچھ کانٹری آئیسے بھی جوب دے رہے ہیں لیکن سستہ سستہ سب سے زیادہ جہاں تک ابھی تک آیا ہے وہ ساڑھے تین لاکھ کا آیا ہے ٹھیک ہے نا وہ ابھی منیجر کا پوشٹ آیا ہوا ہے وہاں کے لیے لیکن ساڑھے تین لاکھ اس کی پیکیج ہے سٹارٹنگ پیک ساڑھے تین لاکھ ہے تو بیسکلی میرے کہنے کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ کو پہلے مطلب اتنا ایرنجمنٹ تو کرنا چاہیے خاص کر اب دوسرا طریقہ ہے اگر ہم بیجنگ یا آپ کو کسی اور ویزا پر ٹورسٹی ویزا ہو گیا اور بھی ویزا پھر آپ کام نہیں کر پاؤ گا کام کر پاؤ گا وہ سستہ ہو گا لیکن وہ جو ویزا ہے نا اس پر مطلب کنفرم ہوتا ہے کہ اتنا پہنسے لگے اتنا آپ کو مطلب اتنا آپ کو یہ سیاری ویغیرہ ہو گیا تو یورپ میں اس وقت بہت ویکنسی اگر آپ کے پاس ابھی پیکیج ہے ساڑھے تین لاکھ کا چار کار لاکھ کا تین لاکھ کا ابھی یورپ میں بہت سار جیسے انجینر جو سولر پینل کا انجینر ہے اس کے ریلیٹڈ ویکنسیز آئی ہے اور جو جو منیجر کا پوسٹ آیا اس کے آیا ہے میکنیکل انجینر میکنیکل انجینر کا ویکنسی آئی ہے اور آئی ہے اور بھی بہت ساری پلمبر کے اشٹر لے کے آ رہی ہے اور ویٹر آئی ہے یو اے ای میں لیکن لیکن اس کی سیاری بہت کام ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی سیاری بہت کام ہے اب میں کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جو یورپ میں جو بھی یورپ میں مطلب جانا ہے آپ کو جس کو چاہے جینڈ کے کا ہو چاہے انڈیا کا ہو ٹھیک ہے جس کو بھی یورپ میں جانا ہو اس کے لیٹنا آپ ایک پیکیج کا انتزام کرو ٹھیک ہے اب اگر دو تین لاکھ لگتے ہیں نا ایک لور بیش میں ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیا ہے کیا اس کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا مطلب وہ انسٹالمنٹ میں دینا پڑے گا ٹھیک ہے لیکن ہاں پیمنٹ ہر کسی پوشٹ کے لیے انڈیا میں ہی سارا کلیر کرنا ہوتا ہے کہ وہاں جا کے نا کسی کو مطلب مجھے نہیں لگتا آج تک کوئی ایسا ہو گیا ہوگا پھر اس کو کسی کنسلٹر نے نے بولا وہاں کے کیونکہ دیکھو پیمنٹ جو لگتی ہیں نا وہ یہی لگتی ہوں کیوں ملکہ بہت سارے خرچے ہوں دے ویزا ٹکٹ وہاں کے جاپ کے ریلیٹیڈ ایم بے سی پیس کچھ واگر بہت سارے خرچے اس میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ یہی یہی کرنا وہاں جا کے تو کچھ خرچہ نہیں کرنا پڑتا ہے پھر وہاں جا کے کون پگڑے کا پیمنٹ آپ مجھے بتاؤ یہ سب تو اس لیے یہ جو بیسک چیزیں ہیں نا میں نے آپ کو یورپ کے بارے میں زیادہ تر بتایا یورپ میں آتے ہیں اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ہے نا ہم ادھر جائیں گے ٹھیک ہے نا پہلے آپ اپنا مائنڈ سیٹ کلیر کر دو پہلے آپ اپنا مائنڈ سیٹ کلیر کر دو آپ کو جانا کدھر آپ کو گلپ میں جانا ہے آپ کو یورپ میں جانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کرو اگر آپ کو یورپ میں جانا ہے اس کے لیے آپ تھوڑا بہت پیکیز تیار کرو مطلب ساڑھے تین لاکھ تک چار لاکھ تک آپ پائنسے رکھو ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ دو چار سا وہاں رک گئے نا آپ کو اتنا پائنسہ ملے گا اتنا پائنسہ ملے گا کچھ کہنے کی بات ہی نہیں ہے اور دوسری بات وہاں ایک یا کا کنٹریک مطلب یہ ہوتا ہے کنٹریک لیکن وہ رینیوال ہوتا ہے ایک سال کے بعد ہم اگلے ایک سال کے لیے کریں وہ کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد جب تک چار پانچ سال ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو سٹیزنشپ ملے گی پھر آپ کو ٹینشن نہیں ہے اینڈیا آئنے کے لیے پھر آپ وہاں کے لیے یہاں انڈیا کے لیے ٹیورسٹی ویزا لگا ہوگی ٹھیک ہے نا پھر آپ کو دکت نہیں آئے گی تو میں ان چیز جو ہے نا آپ ایورپ کے لیے پریپیر کرو اپنے مائنڈ کو اگر آپ کو جانا ہے جو آپ ملے گا کنفرم ملے میں نے کہا نا میں جتنا کام کروں گا اتنا کلیئر سے کروں گا میں نہیں کروں گا وہ کام جس سے مجھے دکت آئے گی اگر مجھے کسی کسی میں دکت آئے گی میں کلیئر بتاتا ہوں کنڈیٹ کو یا کوئی بھی میل ہو میں اس کو کلیئر بتاؤں تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے یا کچھ آ رہا ہے تو یہ بیسک چیزیں ہوتے تو اس لیے آپ اپنا پہلے آپ ڈیسائیڈ کرو آپ کو کدھر جانا ہے ملہب اگر یورپ جانا ہے تو میں حاضر نہیں دیکھو اس وقت بہت سارے جاب یورپ میں بہت اچھا ہے ویر ویر ہاؤس جاب ہے وہاں لیبر جاب ہے وہاں کارپینٹر جاب ہے وہاں ایس دیسل وسل جو مسال ہوتا ہے وہ وہ جاب ہے وہاں مطلب اور بھی بہت سارے جاب ہیں اب میں کتنا اب میں کتنے جاب بتاؤں گا ٹھیک ہے اور یہ جاب ہے منیجر پوسٹ ہے سب سے ہوتل منیجر اور فوڈ ٹیکنیشن کا جاب ہے وہاں تو یعنی کہ بہت سارے جاب ہے وہاں ٹھیک ہے میرا کہنے کا مطلب یہی ہے یورپ میں جاب بہت آتے ہیں لیکن اس کے لیے نا پائی سے لگتے ہیں دیکھو جو کشمیر میں یا جمو کشمیر کا گیا ہوگا اس نے بھی پہلے خرچہ کیا ہوگا اتنے پائنسے کا ورنہ اتنے مطلب دیکھو پہلے پائنسے تو لگتے ہیں یورپ کے لیے ٹھیک ہے پائنسے تو لگتے ہیں یورپ کے لیے تو اس کے بعد آپ کو ایزی ہے مطلب کہنے کا مطلب یہی ہے مطلب اگر آپ کو یورپ جانا ہے پہلے آپ ایک منڈ سیٹ کرو چینج ٹھیک ہے چاہے آپ کسی بھی پروفیشن سے ہو ہر کسی پروفیشن کا پوشٹ آتا ہے ٹھیک ہے نا چاہے ڈاکٹر ہو چاہے نرس ہو چاہے لیبر ہو چاہے میکنیک ہو خاص کر میکنیک ہو الیکٹریشن ہو یہاں فوڈ ٹیکنیشن ہو یا منیجر پوشٹ ہے اگر گریجویشن ہے آپ کے پاس تھوڑی بور کچھ پوشٹوں کے لیے انگلیش تو آئی نی چاہیے کچھ پوشٹوں کے لیے لنگوے سیکھنی پڑتی ہے تو میں چیز یہی ہے ہے کہ وہ مطلب سیاری بھی ملتی ہے بہت ہینڈس اگر یورپ میں جاؤ گنے بیس پوچیس ہزار تو آپ اپنے انڈیا میں جے اینڈ کے میں کما ہوگی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو بیسک فائدہ ہے نا وہ یورپ میں ہے یورپ میں بہت پائنسہ ہے بہت زیادہ پائنسہ تو کہنے کا مطلب یہی ہے اگر اگر اس کے ریلیٹڈ آپ کو کوئی اور ڈاؤٹ ہوں گے تو وہ آپ کمیٹ کر دینا کہ یورپ کے بارے میں کیا پوچھنا تھا تو یہ ویڈیو آج یورپ کے لیے ہی تھا اسی لیے میں نے یہ بنایا میں نے کہا آپ کو تھوڑا ایویر کریں گے یورپ کے بارے میں اور آپ کے بارے میں ڈا رہا ہوں مت یورپ کے بارے میں ایکٹو طریقے سے جاؤ یورپ کے لیے پوچٹ بہت زیادہ آئیتے ہیں باقی اسلام علیکم نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں